یہ تو بات ہو گئی اہل جہنم کا مقالمہ کرنے اور باتچیت کرنے اور ہر ایک سے پریشان ہو کر کے گفتو کرنے کے تعلق سے آئیے اس نشست میں ایک چیز اور اہم اور جانا ہے کہ اہل جہنم کس طریقے سے جہنم میں افسوس کریں گے کس طریقے سے ان کی حسرتیں ہوں گی کس طریقے سے یہ نادم ہوں گے کس طریقے سے یہ پچٹائیں گے کس طریقے سے یہ شرمندہ ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے اس بات کا مطالبہ کریں گے کہ اے اللہ تو دنیا میں ایک موقع کے لئے مجھے بھیج دیں ایک موقع کے لئے دنیا میں دوبارہ جانے دیں کس طریقے سے حسرت کریں گے افسوس کریں گے اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ فجر میں وَجِئَ يَوْمَ اِذِن بِجَحَنَّمْ يَوْمَ اِذِن يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرًا وَجِحَنَّمْ کو لائے جائے گا اور اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا مگر اس کو نصیحت حاصل کرنا کہاں ہیں نصیحت حاصل کرنے کا سوال کیا ہے اور کہے گا ہائے کاش میں نے آخرت زندگی کے لئے کچھ عمل کیا ہوتا ہائے کاش میں نے کچھ نکیا کیا ہوتی اس لئے کیسے سورہ ملک میں وہ کہیں گے اگر ہم سنے ہوتے ہم سمجھے ہوتے تو آج جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے انہوں نے اپنے گناہوں کا اطراف کیا تو آئیسے جہنم والوں کے لئے دوری ہے اس لئے کیسے اللہ نے سورہ فرقان آیت نمبر ستائیس ستائیس سنتیس میں فرمایا جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو چبائے گا کاتے گا ہمارے غم اور افسوس اور ٹینشن کے کہے گا ہائے کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستہ اپنایا ہوتا میں نے رسول کا طریقہ اختیار کیا ہوتا ہائے کاش میں نے فلا کو دوست نہ بنایا ہوتا اس نے مجھ کو گمراہ کر دیا اس نے مجھ کو برباد کر دیا اور اسی طریقے سے لقد عدلنی انہی ذکری بعد از جانی اس نے مجھ کو گمراہ کر دیا ذکر آنے کے بعد وکان الشیطانو للانسان خزولا انسان کو شیطان دوسوا ہی کرنے والا ہے اسی طریقے سے اللہ نے ساتھ راستہ اپنایا یوم تقلب اجوہم فی النار یقولون یا لیتنا اتعنا اللہ واتعنا الرسول جس دن ان کے چہرے جہنم پر الٹے پلٹے جائیں گے کہیں گے ہائے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کی ہوتی اسی طریقے سے اللہ تعالی نے سورہ زمر آیت نمبر پچ پنچہ 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 ستہ نے فرمایا اے لوگو اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کی اچھی طرح سے پیروی کرو شریعت کے پیروی کرو دین پر چلو جو تمہارے رف کی جانب سے نازل کیا گیا اس کی اتباع کرو قبل اس کے کی اچھانک عذاب آ جائے اور تمہیں محسوس تک نہ ہو محسوس تک نہ ہو احساس نہ کر پاؤ ان تقول نفس یا حسرت الا ما فررت فی جنب اللہ اس وقت کوئی شخص کہے گا کوئی انسان کہے گا ہائے افسوس میں نے جو اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے کوتا ہی کی وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ اور میں تو مزاق رانے والوں میں سے تھا اَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِ لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ یا اس وقت یہ کہو کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں متقیوں میں اسے ہو جاتا ہوں تو وہاں افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ آج دنیا میں تم اس کی فکر کرو آج دنیا کے تعلق سے اس کے لئے تیاری کرو آج دنیا میں اس کے لئے بھاگ دوڑ کرو تو اللہ تبارک و تعالی نے میان کیا ہے کہ وقت نہ آ جائے کہ تم کہو کہ ہم نے جو اللہ تعالی کے حق میں کوتا ہی کی اس پر افسوس ہے ہم مزاق اڑاتے تھے اس پر افسوس ہے ہم نے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے تو متقیوں میں اسے ہو جاتے ایسا موقع نہ آئے اس طریقے سے سورہ حقہ آیت نمبر پچیس سو ستائیس میں اللہ نے ارشاعت میا وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَا وَلَمْ عَدْرِ مَا حِسَابِيَا يَا لَيْتَهَا كَانَةِ الْقَادِيَا یہ سورہ حقہ میں اللہ نے پہلے اہلِ ایمان کا تذکرہ کیا ہے جن کے نامِ عامال کو ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہاں پر وہ بہت خوش ہوں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ آؤ میرا نامِ عامال پڑھ لو اور میرا نامِ عامال دیکھ لو اور وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے جبکہ اس کے مقابل جہنمیوں کو جب نامِ عامال دیا جائے گا وَأَمَّا مَنْعُوتِيَا كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ جن کے نامِ عامال کو ان کے باہر ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُورُ يَا لَيْتَنِي لَمْعُوتَ كِتَابِيَا تو وہ کہیں گے ہائے کاش مجھ کو میرا نامِ عامال نہ دیا گیا ہوتا مجھے اپنا حساب معلوم ہی نہ ہوتا میرا نامِ عامال مجھے پتا ہی نہیں ہوتا تو بہت اچھا ہوتا یَا لَيْتَهَا كَانَةِ الْقَادِيَا ہائے کاش یہ موت فیصلہ کن ہوتی یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کاش مجھے نامِ عامال نہ ملتا میں جانتا ہی نہیں یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا تو بہت اچھا رہتا تو ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہنمی جہنم میں افسوس کریں گے نادم ہوں گے شرمندہ ہوں گے اس لئے ضرورت ہے اس بات کی کہ آج انسان ندامت کرے آج انسان شرمندہ ہو آج انسان افسوس کرے کہ میں حق پر نہیں چل رہا ہوں مجھ سے نامازیں چھوٹ رہی ہیں مجھ سے فلا گناہ ہو رہا ہے اور وہ آج جو ہے کہ شرمندہ ہو کر کے افسوس کر کے اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے ورنہ قیامت کے دن جس طریقے سے جہنمی افسوس کریں گے شرمندہ ہوں گے اور ندامت کا اظہار کریں گے نادم ہوں گے اسی طریقے سے انسان کو نادم ہونا پڑے گا لیکن ناظرین اکرام اس ندامت کا کوئی فائدہ اس افسوس کا کوئی فائدہ اس مسلمدہ کا کوئی فائدہ کیا انہیں اس کا کوئی فائدہ ملا اللہ ربز نے فرمایا زلیل و رسوہ ہو کر کے اسے پڑے رہو جہاں بھی ہے ندامت اور شرمندہ کی بات اللہ تعالیٰ ان کی ندامت قبول نہیں کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے اور یہ جو عمر دی ہے یہ اسی لئے دی ہے کہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لئے تیاری کریں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے ہم ان کو ادا کریں اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے رکا ہے حرام قرار دیا ہے ہم ان سے بچیں تو ناظرین اکرام یہ بہت ہی اہم جو ہے وقت ہے اور بہت اہم موڑ ہے ہمارے لئے کہ ہم اس بات کو سوچیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں افسوس نہ کرنا پڑے شرمندگی کا اظہار نہ کرنا پڑے اور نظامت کا اظہار نہ کرنا پڑے